سخت سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا ہم تو سخت سردی میں رضائی سے ہی نہیں نکل وضو کرنا تو وہ کہنا ہے اسے ویڈاٹی وجہ اٹھ کے پار لگی تو فرانا سخت سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس گرم موجود ہے تو وہ فسیلٹی نہ لیں نہ 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 عقل استعمال کریں گرم ہے تو ترجیح گرم کو دیں کہ سہولت کے استعمال سے اسلام نے منع نہیں کیا اس کا معنی یہاں پہ ہے سردیوں میں سخت تھنڈے پانی سے وضو کرنا کہ وضو ضرور کرے عبادت ضائع نہ کر دیں کہ گرم پانی نہیں ہے اب میں وضو ہی نہیں کرتا تو یمم کر لیتا ہوں تو یمم نہیں کرنا اگر آزاز سلامت ہے تو پھر وضو کرنا ہے اس لیے کہ سخت سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنے والا خیامت والے دن اللہ کی عرش کے سائے تلے کھڑاؤ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ تیرے لیے میں نے تکلیف برداشت کی ہے میں چاہتا تو مو پھیڑ لیتا نہ نماز پڑھتا نہ وضو کرتا کون پوچھنے والا تھا لیکن تیرے لیے برداشت کی کیونکہ تیرا حکم تھا نماز پڑھ اس لیے تکلیف برداشت کی تو یا اللہ تکلیف والے دن مجھے راحت عطا فرمانی برداشت کی